السلام علیکم آج سنڈے مارکٹ ہے آج ہم سنڈے مارکٹ موجود ہیں آج کے حوالے سے دیکھیں گے کیا مارکٹ کے پرائس ہیں کیا چیزیں ہیں کوئی اچھی چیز ملنے تو دیکھتے ہیں یعنی آپ کیسٹڈ کی ایرٹ بول رہے ہیں پر پیس ساڑھے تین ساڑھے پر پیس ساڑھے تین ساڑھے پر پیس اور یہ جو آپ کے پاس وائٹ پی آر ہے اس پی آر کے کیا بول رہے ہیں اچھا اسے مادی آپ نے نورمال لگائی بھی ہے اور نر جو ہے وہ کیسٹڈ ہے اسے کیا پرائس بول رہے ہیں اس کے میں آزار ہے آزار پہ فائنل یہ کیسٹڈ کے نر آپ کتنے کا بول رہے ہیں یہ بلو والا فائنل کے ہو جائیں گے اور یہ فیلو فیلو کے سیمٹی نر ہے سترہ سور پہ فیلو کے جوڑا لگا جوڑے ڈارک چھاپے اس لئے آپ سترہ چھوڑ پہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور کومن بجلی جو ہیں کومن بجلی بھی ہے 600 روپے سارے پیار بڑے ہیں پٹھے نہیں ہیں ایسے پیار ڈس ڈس اتھار پہ پہ پیار کتھیں مہینے کے ہونگے یہ پانچ پہ پہنے کے پٹھے ہیں ڈس اتھار پہ فائنل اس کے فائنل سے جب دیں گے فائنل کے ہوجاتے ہیں ڈس اتھار پہ دیں گے اور یہ چھار کو اللہ ہے مجھے ہات کریں اسی ہیارے دیں یہ بڑے پیار ہے پٹھے پٹھے یہہ یہ بیرو کے ہیارے ہیں پیار ہے پیار ہے پیار ہے پیار ہے پیار ہے پیار ہے یہ فیلو کے کارٹ بولنے ہیں پٹھے اور پٹھے ہیں یہ کسیم بڑی مالی ہیں ہاں توڑی کی ایک بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے سار پٹھے چیسار بڑی ہے آپ فائنل بولنے ہیں اسلام علیکم یہ پیر کیا بولنے ہیں چار آدار فائنل اچھا یہ بڑی پیر ہیں بریڈنگ ہے یا ہاں بریڈ کریں گے پس بریڈ کریں گے سکریبان یہ نو مہین دس مہینے کا پیر ہیں دس مہینے کا پیر ہیں اوکے فائنل ریڈ کے آپ کے چار آدار ہیں یا کچھ گنجایش ہو جائے گی کسیم بڑی ہے کسیم بڑی ہے ایک دوسر کی گنجایش ہو جائے گی اوکے کافی معاشرائی جائے چے اچھے پیار ہے ان کے صحاب ڈانے بہت cho nogle شکریہ زیادر مہینہ شکرید کا مہینہ شکریہ جانچان کیونکٹ ساڑھے تین ازار موک کے ساڑھے تین ازار موک کے ساڑھے تین ازار یہ落chez آپ کے پاس میں آپ جانے یہ لیا ہے چوزا سون protest یہ انٹر سائر کے ساڑھے تین ازار موک کے ساڑھے تین carecool یہ پاس Node plants ڈو خوزت ہو رہا Casais تن ملتا ہے اپنے سال میں چین بڑھے لئے میں آپ کو اس سے زیادہ ویڈ لیں گا طریقہ پتا ہوں جی اچھا طریقہ ہے لیکن آپ کو خیار زیادہ کرنی پڑے گی آپ اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے بچے نکل جائیں ان بچوں کو نکال کے آپ دوسرے نورمل بچے کے نیچے رکھیں اور ڈائیٹ کے اوپر زیادہ دیار نے اور منیمم دو بچے سے زیادہ کسی نورمل بچے کے نیچے مت رکھنا نہیں دو بچے رکھیں اور جو اس کا جو پیرنٹ سے زیادہ دیں اس کو آپ بچے دیں اور اچھی ڈائیٹ دیں اور اس کے لئے بچے رکھیں اس کے نیچے جو ہے اب اس کو ڈائیٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی بہتر سے بہتر دیں ایک سال کے اندر اور آپ کی جو ایبریج ہے انشاءاللہ زیادہ ہو لے گی بہتر ہوتے ہیں کیاڈڈ ہو لہے ہیں فائنل کیا ہو جائیں گے دینے والے پر نو سور پر فائنل یہ بڑے پیار ہیں ہم یا اور پہر photography کیا کا کہی ٹھو چار ٹھو رو بے ٹھو چار ٹھو روا avant چھ میں حس koş اس جیلو پkiejچریں جمانگ رہے ہیں پرٹ طور پہ گیا پچھیں بڑے ہیں یہ سوڑیں بڑے ہیں یہ بڑے دو کتی ہے یہ یہ ایک چی папر générنی ہے اب اےچی نہیں ہوگے سارے دین میں آقا آ fueron com مچہ tynnہ اور یہ پیکنی ہے یہ مال ہے والد ہے والد ہے مل پہلین میں آقا ہے نہیں role چارٹ کے رـل پہلتша اس کی اچھی کچین ہوگی کسی eine 10 مچی ہے جو خاند نرمی ہے اور یہ خون ہوں ہے یہ خون ہے یہ بھی خون ہوں ہے سیکنل یہ فرشکلہ ہنو پائٹ ہے اس کا پرایس کیا پرم ہے چھنٹی ہوگا فائنل کیا ہو جائے گا اس کے خاند اچھنٹھ سکے حضار گا ٹھیک اوکی بابس کلے مجھے پر کے ریٹ کیا بولی آپ تین اے دار تین اے دار دار فائنل اور یہ کرن ہے یہ کرنی آہ چار ہاتھ دار اور فائنل پھلے پیائر ہے دار ہے نی اور یہ کیری ہے پائٹ پہائٹ ہے پیٹ ہے پچھے پائٹ کیا یہ ریٹ ہے پائٹ کیا یہ ریٹ ہے پہتیس دو روپے سارے تین ہی نزار لٹینوں میں یہ ریٹ بولے بھائی لٹینوں بھائی تری ناؤن تین ہی نزار روپے تین فائنل 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 اولاک سچو اسے یہ بریڈنگ کیا رہے یہ بریڈ کھیوی بریڈ کرے گا یہ پیار اور یہ پیشار پیشار آپ نے چوان ہونے گی پسکر بیٹی کرای تیار ہے سی мужчان میاں یہ اس کی نمائے بریٹی کáveis ہے یہ گیارہ سکتی bust شکریہ it شکریہ جناب کیا سکتی planner مجھ سے ہلایں بھی آپ کی پاینال کیا一個 پاینال دو آزارح پاینال دو آزارو فہے پیٹنگ پیمارے ہیں پاینال دو آزار اور یہ لکھا ہے دی بھولنے مجھ سکتی زیست print زیست ty encourage پر زین smackے پاتے کے آزار بھائی یہ کئہ ہے اور جو جاپ کے پاس ہیں بھائی یہ کیا ہے یہ پاموس ہے یہ ستنے لیٹ میں کرتے ہیں اس کے کارچھے میںے گوھول رہا ہی ہے اس کے بھی وینٹ ہے سچ mäک لاکی ہے چلین میں سے کارچھے آپ کو چ AS RFP س summer جی چھکتے ہیں اری چھک پنترا سور پھائی تلی ٹالہ والا میمو ہے دلالے سلی ٹالہ پیلا۔ پہینو بھائی شکریے ہیں یہ گا اس کے دیکھنے گا ہے؟ تیٹر کتنے گا ہے چھے ہزار پھائی ہے کہ آپ کی چھئے ہزار رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اور یہ برون ہے ٹھیک سر سر انداز نام کیا ہے بلیک پولیش بلیک پولیش اس کی پرائس کیا ہے اس کی ایش کیتنی ہے اس کی ایش کیتنی ہے اس کی ایش کیتنی ہے یہ تقریباً ابھی کوئی 1 مہینہ 5 دن رومی یا 6 دن کیوں بایس کیا ہے اگر بچے ابھی یہ ہے آپ پٹھتے ہیں انداز اگر بڑا بڑا پول ہوگا ہے اگر اس کی ایش کیتنی بنے آپ سر میں نے جو کی سر میں اس کی ایسیڈ Bombad ہوں نے جوڑا شیل کر دیا ہے hex �ہ vão حق Punk یہ یا کبان چکھوڑ کے پٹھے ہیں یہ Just Peer چکھوڑ بچے ہیں نی کبین یہ بڑا ہے نا یہ یہ جوڑا ہے پڑا بڑا guys اس کی کا رلےڈ ہے پٹھو کے چھerstік 30ありがとうございました توڑے کی اور گولے کی یہ گالہ کانکٹو ہے اس کی کیمت piping دیکھلاگتی شرا یہ بولنے کی دعاکت طرح یا ڈانسک پاوری اس کی پاری ہے؟ نہیں یہ ٹاکنگ پاوری ہوتی ہے مگر زیادہ اُو تھی آباز نہیں ہوتی بطر جو بلائٹ فی آباز ملکی کلیں میموری اس کی ٹاکنگ پاوری زیادہ نہیں ہے؟ نہیں دانسک پاوری اس کی میں 가지고 ہے؟ ٹاکے اور یہ؟ یہ مرزانہ کے میموری ایکسی ہوتی اور ٹاکنگ پاوری بہت زیادہ ہے پریر پریئٹ کے ہاتھ؟ ٹایاں گرر پریٹ اور یہ ہے؟ یہ ہے موسیقی mieszansMac موسیقی 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 آج ہم مارکٹ کے حوالے سے بات کروں میں تو مارکٹ آج اچھی تھی کافی اچھی تھی ہر چیز کے مناسب ریٹ تھے سیلنگ بھی بہت سارے چیز اور ہی پرٹیزنگ کی آج اچھی تھی اس سنڈے جو اتنا زیادہ خاص فرق نہیں پڑا ریٹ کے اوپر دف کے ریٹ جو میں نے دیکھے وہ نیچہ ہیں بقایا تقریباً سارے برٹس کے ریٹس وہی تھے پچاس سو یا ایسے کچھ زیادہ فرق بڑا ریٹس کے اوپر بجری کے ریٹ بھی تھے چار سو سارے چار سو لیلو کے ریٹ بھی وہی تھے اوپن مارکٹ میں الگ تھے اور جالو والے جو ہے وہ الگ ریک خریدے رہے تھے اس کے علاوہ دف کے ریٹ سوڑے کم ہوئے دف جسے سات سو روپر دی ہے اس سنڈے چھ سو روپر میں جالوالوں نے لیے اوپن بھی چھ سو روپر میں مل لیتی اس دفعہ دف مجھے بہت زیادہ نظر آئی ویسے نظر اتنی زیادہ خاص نہیں آ رہی تھی اس دفعہ دف بہت زیادہ تھی اور کوکٹیل وغیرہ بھی وہی ریٹ تے تقریباً اچھے پرندے تھے کوکٹیل کسی کسی کے پاس تو بہت اچھے چیز تھی جسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بزار سے نہیں لیتا لیکن کچھ چیز ایسی تھی جو اگر آپ ان کے گھر سے جا کے لیتے تو بہتر تھا اچھی چیز تھی صاف درہ آئیٹن تھا کچھ دوستوں کے پاس اس کے اندر مارکٹ کے اندر بھی آتا ہے لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ لان لینے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ کوئی جرہ اسی مارکٹ کے دوسری بیمار آپ جو برٹس لے کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بیمار نہ ہو لیکن جو مزید برٹس ہیں انہی سے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جس سے آپ کے برٹس بیماری لگ جائے اور بقائے آپ کے برٹس پاکے لگ جائے اسی وجہ سے میں آوائیٹ کرتا ہوں کہ بزار سے کوئی برٹس نہیں لیتا ٹھیک ہے جنب یہ مادی جو آپ کے سامنے میں آ رہی ہے یہ باری کے اندر بلکہ انڈو کے بیٹھی بھی اسی سی سی ہو رہی ہے تو صرف یہی میرا لیزن ہوتا ہے کہ میں برٹس جو ہے وہ بزار سے مارکٹ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں لیتا اور ہمیشہ جو ہے وہ کسی فارم سے کسی دوست سے جو بھی میں نے لیا ہے ہمیشہ اسی طرح سے لیا ہے اس کی وجہ میں ہمیشہ آپ دوستوں سے یہی دسلس کرتا ہوں آج دوبارہ میں دسلس کر دوں یہ ویڈیو فارس ٹائم دیکھ رہے ہیں دوست کہ دوسرے کسی برٹس آپ لے کے آ رہے ہو ستا ہے وہ بیمار نہ ہو لیکن جو مارکٹ کے اندر ہزاروں کی بیماری آئی وی ہوتی ہیں وہ آپ کے برٹس میں لگ کے وہ آپ کے برٹس میں لگ کے جو ہے وہ آپ کے گھر آتی ہیں اور آپ کے دوسرے جو برٹس ہوتے ہیں ان میں لگ جاتی ہیں اسپیشلی فارونگ کے ساب سے میں بات کروں تو فارم والے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اپنے برٹس کے اندر جو ہے وہ دوسرے برٹس نہیں ملاتے اور اسپیشلی میں آپ کو یہاں بھی بتا دوں کہ جو دوست مارکٹ جائیں یہ اتیاد میں دوبارہ میں بہلے بھی ہمیشہ ہمیشہ بتا چکھوں گا لیکن یہ اتنی ضروری چیز ہے جو دوست نئے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو دوست مارکٹ جائیں وہ مارکٹ سے آنے کے بعد اپنے فارم میں نہ جائیں اپنے فارم میں نہ جائیں پہلے وہ جو ہے اچھے سے نہ آئیں کپڑے چینج کریں کپڑے بھی وہ لے کے نہ جائیں کیونکہ وائرس لے کسی چیز ہوتی ہے نظر نہیں آتی ہے لیکن نقصان بہت زیادہ کر دیتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا خدا نہ خواستہ اپنے جسم میں یا آپ کے کپڑوں میں ایسا وائرس لگاؤ جو آپ فارم میں اپنے پہن کے جائیں وہ کپڑے اور جسم سے جو ہے وہ منتقل ہو جائے آپ کے برس کے اندر تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے بہت دوستوں کو نقصان ہو چکا ہے میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں تو احتیاط زیادہ بہتر ہوتی ہے نقصان سے بہتر احتیاط ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کر لیں ابھی جس چیزیں چل رہے ہیں میں اس کے پر بات کروں تو بریڈنگ میں نے تقریباً لبوٹ کی کھول دیئے اور آج چیز جلائے ہیں آج میں بریڈنگ کھول دیئے بریڈنگ آن کر دیں آج انف بہت ہو گیا موسم بھی کراچی کا بہتر ہے آج بھی موسم بہت اچھا تھا دھوک نہیں نکلی تھی گرمی تھی لیکن وہ شدت نہیں تھی جو گرمیوں میں ہوتی ہے آج پیس ہو گئی کل اکتیس ہو جائے گی تھاڑی پاس جو ہے وہ اگست انشاءاللہ ہو جائے گی تو بریڈنگ آن کرنا شروع کر دیں اچھا جن دوستوں نے بریڈنگ آن نہیں کری ہے تو ان کا مشتبہ میرا یہی ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ اپنی فارم کے جتنی بھی صفائی ہے کیج کی صفائی کلیا کے صفائی سارے چیزوں کے صفائی کریں اور پھر بریڈنگ آن کر دیں بہتر ہے کہ میں بریڈنگ آن کے پر ایک ویڈیو بنا دوں لیکن چلے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا لیکن جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں بریڈنگ آن کرنے کے لیے کچھ باتیں جو میں بتا دوں کہ آپ بریڈنگ آن کرتے کے ساتھ پہلے جو ہے اپنے کلیا کے اندر یا باکس کے اندر اس پر لازمی کرنا ہے کچھ رہ ساف کرنا ہے اس کے بعد وہ باکس لگانا ہے صفائی کر کے کیونکہ اس کے اندر دس ہوتی ہے فائن دس ہوتی ہے جو برڈنگ آن کرتی ہے بیمار کرتی ہے بلکل جو اسے کہتے ہیں باریک والی دس جو ہوتی ہے ہم نے ایک جگہ نکال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا کلیا میں اٹھکائے ہوئے ہوتے ہیں یا بند کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر دس جاتی جاتی ہے جو باریک والی مٹی کہتے ہیں یہ گردو گبار جو اڑتا ہے وہ اندر چلے جاتا ہے اور جب برڈ اس کے اندر جاتے ہیں پرور مارتے ہیں تو ان کی ناکوں میں آنکھ میں جاتا ہے تو اس سے جو ہے انہیں خراب ہونے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نزلہ بھی انتوں ہولیں کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو برڈ اسے بیمار ہوتے ہیں تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طریقے بریش سے صاف کر لینا ہے اور اس کے اندر لازمی کرنا ہے کہ جو پیڑے مکوڑے ہیں وہ تقریباً سارے مر جائیں اس کے بعد ایک دن بعد اپنے کلیاں لگا دینی ہے ٹھیک ہے جناب میں نے تقریباً کافی سارے برڈ کے اوپر لگا دیئے کچھ جو برڈ سے رہتے ہیں ان کو لگانے ہیں اور نئے پیر جو ہے وہ میں نے دالنے ہیں کچھ دال دینے ہیں کچھ دالنے ہیں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں کالونی کے ریڈنگ اوپن کرنے کے پر تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس میں کور کر دوں گا کس طرح سے کڑنی ہے ٹھیک ہے جناب اسلام علیکم اللہ حافظ وی آمان اللہ موسیقی 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 موسیقی